اسلام علیکم میری یوٹیو ویورز کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج کا جو ویلوگ ہے وہ میں نے ناشتے کے بعد شروع کیا تھا کیونکہ ناشتہ بس میں نے جلدی جلدی بنایا اور اس کے بعد ناشتہ کیا اس کے بعد میں جو ہے اب کر رہی ہوں گھر کی صافائی اور صافائی میں بہت جلدی جلدی کر رہی ہوں کیونکہ آج دراصل مجھے اپنے ہزبن کے ساتھ جانا تھا اپنے ریلیٹیوز کی گھر کیونکہ ان کی طبیعت تھوڑی صحیح نہیں تھی تو میں نے پھر سوچا آج ہزبن کی چھٹی بھی ہے تو میں آیادت کے لیے چلی جاتی ہوں تو بس یہاں پہ میں صافائی کر رہی ہوں اور بس یہ ہوتا ہے کہ ہفتے اتوار کے دن ہی ہزبن آویل ہوتے ہیں گھر پہ تو کہیں بھی آنا جانا ہوتا ہے یا کہیں بھی get together کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ ہفتے اور اتوار کے دن ہی ہو پاتا ہے تو بس یہاں پہ میں صافائی کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں جانے کے لیے ریڈی ہوں گی اور بس پھر مجھے تھوڑی سی آج گروسری بغیرہ بھی لینی ہے گھر کی کیونکہ کافی سامان جو ہے وہ لے آئے تھے ہزبن لیکن جو تھوڑا وہ ترہ گیا تھا وہ میں ان کے ساتھ جا کے لوں گی یہاں پہ میں آم لوگ کھا رہی ہوں کیونکہ آج کل آم لوگ آئے میں ہیں اور بس یہاں پہ ہزبن کے میں نے کپڑے پرس کر دیئے تھے کو پہنکے دھائیں گے تو بس میں نے ان کی کپڑے پرس کر کے ہنواری میں ہائنگ کر دیا اور بس وہ گرسری بھی لینی تھی تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو بس ہم لوگ جائیں گے ریسورنٹ آگئے تھے اور ہم نے اپنے لیے لنچ آرڈر کر دیا تھا میں نے بیف چیزی برگر لیا اور فرنچ فرائز ساتھ میں تھے بندگو بی کا سالڈ ہے اور میرے ہزمن نے جو ہے کرسپی زنگر برگر لیا ہے اور بس وہ بھی فرنچ فرائز اور بندگو بی کے سلات سے جو ہے وہ لنچ کرنا ہے اور یہاں پہ مرنڈا کی دو باٹلز لے لی تھی تو بس ہم لوگ جو ہے مغرب کا ٹائم گھر پہنچے اور بس جب گھر پہنچے تو میرے ہزمن نے پھر آج لائٹے بغیرہ لگا لی کیونکہ آپ کو بتائیں ربیو لبل کا مہینہ خیر سے شروع ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سبی کے گھر میں جو ہے وہ اسی طرح سے لائٹوں سے گھر جگ مگا رہا ہے اور بس یہاں پہ آج میرے ہزمن نے لائٹے ماشاءاللہ گھر میں لگا لی تھی اور گھر بہت ہی ماشاءاللہ بسورت لگ رہا ہے اور بس یہی ہوتا ہے کہ ربیو لبل کا مہینہ ہمارے لیے بہت زیادہ مبارک مہینہ ہے کیونکہ اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو ہمارے لیے بہت زیادہ خاص ہے اور سب کو یہی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں سب جتنا ہو سکے ہمارے نبی پہ درود شریف کا نظرانہ پیش کریں اور اپنے گھر کو اسی طریقے سے چمکائیں کیونکہ یہ ہمارے آقا کا مہینہ ہے اور بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان بھی رکھے اپنے بہت خیال رکھیے گا